نمشکر دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے چینل پیٹ گئر میں دوستو ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جنہوں نے ہمیں کمنٹ کر کے پوچھا کہ آپ ایک ویڈیو ایسا بنائیے جس میں ٹوگی کو کیا کیا کھلاتے ہیں پورا صبح سے شام تک کیا کھلاتے ہیں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیے دوستو سب لوگوں کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے سب اپنے اپنے حساب سے اپنے ٹوگی کو رکھتے ہیں پر میں جس سب سے میرے ڈوگی کو رکھتی ہوں میں اسی پہ چھوٹا سا ویڈیو بنا رہی ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو یہ دیکھئے یہ ہماری کیوٹی پائت آ رہا ہے اور تھوڑے دن میں اس کا بڑے آنے والا ہے اور اس کا بھی ویڈیو ہم ڈالیں گے اور وہ ویڈیو دیکھنا مطبول یہ کہ آپ بہت مجھا آنے والا ہے بہت ساری مستی ہوگی تو آج ہم اس کے کھانے کا ویڈیو بنائیں گے یہ دیکھئے یہ تھوڑے دنوں میں دو سال کی ہو جائے گی دو سال کی ہو جائے گی ہے ہماری کیوٹی پائت دیکھئے اس کا بیش دیکھئے اور ہم اس کو کیا کیا کھلاتے ہیں دوستو ڈوگی کا کھانے کا ٹائم رکھنا چاہیے جیسے اپن کھاتے ہیں صوبہ شام دوپیر میں اسی طریقے سے اس کا بھی ٹائم ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ صوبہ کچھ دے دیا مویٹ بھائی شام کو کچھ دے دیا جو بھی اپن دیتے ہیں اس کو ٹائم پر ہی دینا ہے تو میں اس کو صوبہ صوبہ فریش کروا کے لاتے ہیں ہم اس کو اس کے بعد میں ہم اس کو یہ دیکھئے آرام سے بیٹھ جاتی ہے یہ سمجھ دار ہوتا ہے اس کو فریش کروا لاتے ہیں اس کے بعد میں چھاچ کے ساتھ میں اس کو دو روٹی دیتی ہوں می تو چھاچ کے ساتھ میں دو روٹی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے وہ ڈال دیتی ہوں اس کو یہ آرام سے کھا لیتی ہے اس کے بعد میں پانی اس کا time to time change کرتے رہتے ہیں کیونکہ سردی کا موسم ہے دوستو پانی ڈال کے ہی رکھ دیں گے تو وہ تھنڈا ہو جائے گا اور بار بار میں اس کو change کرنا ہے اپنے کو اور دوپیر میں میں کیا دیتی ہوں اس کے بسکٹ آتے ہیں جیسے ڈرولز کے آتے ہیں پیڈگری کے آتے ہیں اور ایکٹیو کے آتے ہیں بہت ساری کمپنی ہیں مارکٹ کے اندر ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو ارے تو بیٹا نیچے بیٹھو پہلے ویڈیو بنالے بعد میں کھیلیں گے دیکھئے مارکٹ کے اندر بہت ساری کمپنی کے بسکٹ آتے ہیں وہ بھی ہم اس کو تھوڑا تھوڑا دے دیتے ہیں کیونکہ اس سے کیا اس کا taste change ہو جاتا ہے وہ خاص طور پر ڈوگی کے لیے ہی بنے ہوتے ہیں تو وہ اس کو اچھے بھی لگتے ہیں تو تھوڑا ہی دے دیتے ہیں زیادہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ جو بسکٹ آئے رہا آتے ہیں ان میں بھی تھوڑا کیمیکل تو آتا ہے پر ڈوگی اس کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں تو کوئی دکت نہ وہ بھی دے دیتے ہیں پھر ہو جاتی ہے شام تو شام کو ہم کیا کرتے ہیں جیسے دودھ کے ساتھ سردیاں چل رہی ہیں تو دکتر تو ڈوگی کو کیا چھا چھوڑ دائی کے ساتھ ہی دینا چاہیے بسکٹ وہ دے دو روٹی دے دو چاول دے دو پر ہم کیا کرتے ہیں اس ٹائم پہ شام کو اس کی تین روٹی اور دودھ کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھگوکے وہ ڈال دیتے ہیں اور سردیاں چل رہی ہیں تو ہم اس کے اندر ایگ بھی ڈال دیتے ہیں ایگ سے کیا ہے یہ بلکل سے خوش ہو کے آرام سے پورا کھانا فینیش کر دیتی ہے اور گرمی میں ہم الگ سے اس کو کھانا دیتے ہیں گرمی میں جو دیتے ہیں اس کا بھی ویڈیو میں بناوں گی ابھی تو سردیاں چل رہی ہیں تو اس کے اکوڈنگ بنا رہی ہوں میں اور دو پہر کے اندر ہم اس کو پپیتا وغیرہ ہے وہ بھی کھلا دیتے ہیں فروٹس وغیرہ بھی جو اپنے گھر میں ہوں اپنے کھاتے ہیں وہ ان کو بھی کھلا سکتے ہیں تو وہ بھی کھلا دیتے ہیں ہم تو ہماری کیوٹی پائے کو اور بہت ہی چاو سے کھا لیتی ہیں تو دوستو میں تو میری ڈوگی کو یہ ہی کھلاتی ہوں کچھ زیادہ ویسے نہیں ہے کہ کوئی سپیشل ڈائیٹ نہیں ہے میں تو میری ڈوگی کو یہ ہی کھلاتی ہوں اور سب لوگ اپنے ڈوگی کو اپنے ہی ساتھ سے کھلاتے ہیں تو میں نے تو میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو اس کی ڈائیٹ پہ ہی بنایا ہے تو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے